رحیم اسلام علیکم کیا حال ہے جی میں اللہ کا شکر میں ٹھیک اور امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے تو جی یہ بیٹی کا جارہ تھا ٹریپ جوائلینڈ اور یہاں پہ انفرنز بیٹھے ہوئے تھے بس میں اپنی مستی کر رہے تھے اور ساتھ میں ان کے تھا سپیکر پکڑے ہوئے وہ بس کے سپیکر بھی تھے اور ان کے اپنے سپیکر بھی تھے تو وہ مستی ان کی چل رہی تھی تو بیٹی نے یہاں پہ میرے لیے بلوگ بھی بنائے اور یہ جوائلینڈ پہنچ گئ تھے تو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ انہوں نے کافی سارا فن کیا کافی انہوں نے جھولے لیے تو بہت مجھے بتا رہی تھی سٹوریاں آکے کہ بہت مزایا محمد جی ہم لوگوں نے بہت انجوائی کیا تو یہ دیکھیں یہ ادھر یہ کافی جھولوں پہ بیٹھی تھی دسکوری پہ بیٹھی تھی انہوں نے اور وہ یہ تھا ووٹر سپلیش اس پہ یہ بیٹھی تھی تو ادھر نا یہ ان کا موبائل بھی اس نے زور سے وہ ٹرین گئی کہ اس کا نا جو موبائل ہے وہ بھی تھوڑا شیک کر گیا تھا شیک ہو رہا تھا تو یہ ادھر انہوں نے ڈسکوری وغیرہ لی اور کیری تھی بمپر کار لی انہوں نے اور کافی سارے انہوں نے جھولے وغیرہ لیے تو مجھے آکے یہ بتا رہی تھی کہ ماما ہم نے بہت انجوائی کی اور کھایا پیئے بھی انہوں نے وہاں پہ فرنڈ دے شورما وغیرہ کولڈے وغیرہ انہوں نے لی وہاں سے لے کر کافی انہوں نے کھایا کافی انہوں نے انجوائی کیا ان کی ٹوٹل فائی بسز گئی تھی کیونکہ بوائز کا جو تھا وہ ٹرپ پ ٹرپ تھا کیونکہ یہ کافی ان کی بڑی بسز ہیں ان کی اپنے کالیج کی ہیں اسکول کی ہیں کالیج کی آ لیول کی بچییں تھیں اور اے لیول کی تھیں ٹوٹل تو اس لیے ان کا کافی بڑا ٹرپ تھا گئے تھے اور کافی انجوائی کی اور صبح صبح یہ لوگ ہیں اور یہ گئے تھے اس میں اسکول کا جو ٹائم پریئیڈ ہوتا ہے اس ہی میں گئے تھے یہ لوگ تو پھر جلدی ان کو آنا پڑا خیر گھر آگی وہ سٹوریوں سے ساری مجھے اپنی بتائیں سب کچھ میرے ساتھ تو جی یہ ہے نیکس ڈے نیکس ڈے پہ آگئے ہم لوگ اور بیٹی کالیج آج نہیں گی تھی بیٹی نہیں گی تو پھر بیٹا بھی نہیں گیا اس نے کہا میں بھی نہیں جا رہا تو بڑا بیٹا گیا تھا یونیورسٹی وہ اپنی تو یہ رات کی روٹی پڑی تھی اسی کیسے کی تھی بیٹی کیسے کی تو میں تو بلکہ تازی بنا رہی تھی میں نے پراتھا پیڑا لے لیا تھا تو بیٹی نے کہا نہیں مما رسکیں نہیں ضائع کرنا چاہیے تو مجھے آپ اسی کو نا ریفریش کر دیں ری ہیٹ کر د اس کو آپ گرم کر دیں میں نے پھر گھی لگا کہ اس کو گرم کر کے دیئے ناشتہ بغیرہ ہم نے کیا ساتھ میڑے بنا لی اور یہ جو روٹین جو ہوتی ہے وہی کبھی میری لانڈری ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی تو آج پھر میرا لانڈری کبھی دن تھا بیچ میں تو میں نے لانڈری بھی کر لی اور یہ پھر ایدر میں آگے تھی پلانٹرز کو پانی دینے تو میں نے پھر ان کو پانی دے دیا تو پلانٹس میرے کافی کیونکہ کل کام والی نہیں دیا تھا تو اس نے صحیح نہیں دیا اس نے ٹیلز ہویا تھا تو میں انہوں نے کہا چلے میں آج خود دیتیوں صحیح کر کے ڈیٹیل میں ان کو نا اور کچھ جو پلانٹر سے مجھے لگ رہے تھے خراب ان کو بھی میں نے صحیح کی یا پتہ شاہتے ہیں ان کے جو خراب ہوئے تھے وہ میں نے نکال دیئے تو جی یہ پھر ادھر آگی تھی میں نے پلانٹر کو پانی دیا تو کامالی بھی آگی تھی ساتھ میں تو پھر اس سے کچھ میرے جو پلانٹر خراب ہو رہے تھے وہ میں نے اس سے اٹھوا کہ میں نے نیچے کوروالا آیا تھا اس کو میں نے دے دی میں نے کہا اس کو دیا بیٹا وہ اس کو دے 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 کیا گی اور یہ کچھ میں نے ریپورٹ کیے تھے پلانٹس کچھ میں نے نیچے پھینک دی کچھ میں نے اس میں سے یہ ایک میرے پاس پلانٹر خالی پڑا ہوا تھا تو میں نے اس میں میں نے کہا میں چلیں اس کو اس میں لگا دی تو یہ سپائیڈر پلانٹ جو ہوتا ہے یہ بڑا اچھا مجھے لگتا ہے تو یہ پھر میں نے اس میں لگا دیا تو یہ تھوڑی سی میں نے جو پلانٹر ان کی میں نے تھوڑی پوزیشن ڈائریکشن ان کی میں نے چینج کر دی میں نے ان کو ادھر سے ڈیپ کلین کروا کے جگہ کو تو پھر میں نے ان کی ڈائریکشن جو چینج کر دی بلکہ ایک کورن میں نے صاف کروایا تھا دوسری جگہ سے بھی رہتے تو پھر اس نے کہا کہ بازی آج میں تھوڑا لیٹ ہو رہی ہوں تو میں ان کا کوئی بات نہیں بیٹا کل کر لیں گے تو کچھ میں نے چھوڑ دیا کل پہ ساتھ میں میں بھی لگی بھی تھی اور اس کے ساتھ کیونکہ خود لگنا پڑتا ہے آپ کو پتہ ہے کوئی کام بھی مطلب ہے چھوڑ دو تو پھر وہ صحیح نہیں ہوتا تو ساتھ میں آپ کو لگنا پڑتا ہے اور بیٹا یہاں پہ کھیل رہا تھا اپنا اس نے پلائر گرونڈ بنایا تھا ادھر اس کو یہ کرکٹ کھیل رہا تھا ہمیں اس کو منع بھی کری تھی بیٹا نہ کرو لگ جائے گی کسی پھر بنا لو اس کو میں نے اٹھا دیا بیٹے کو ہم نے اپنا کام کیا اور پھر اس کے بعد میں آگی یہاں پہ میں نے کہا چلے میں آٹا بھی گن لوں آٹا نہیں تھا آٹا قتم ہوا تھا تو میں نے پھر آٹا ڈال لیا گننے کے لیے اور یہ بیٹا اور بیٹی جا رہے تھے اکیڈمی بیٹا لے کے جا رہا تھا بیٹی کو اکیڈمی تو وہ اکیڈمی سے بلکہ واپس آ رہی یہ تو مجھے باہر سے شوڑ ڈال رہی تھی ماما جی دور کھولیں دور کھولیں میں اپنے روم میں بیٹھی تو بیٹے کا آئے کاری صاحب تو وہ ادھر تھا تو پھر میں اٹھی اٹھ کے روم میں ایسے گئی تو یہ اس نے بیگ رکھے دور میں نے ہٹر ان کے آنے سے پہلے آن کر دی ہے میں ان کا بچے آئیں گے ٹھانڈ میں تو چلیں ہٹر آن ہوگا تو آئیں گے تو گرم گرم گھر ہوگا تو ہاتھ بھی سیکھ لیں گے اور بیٹی آئی تو بڑی خوش ہی کہتی ماما یہ آپ نے بہت اچھا کام کی جو ہمارے آنے سے پہلے ہٹر آن کر دیair کیوں کہ میں تو کچن میں تھی کچن میں کھانا بدا رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ ماما جی کیا بنایا تو اس کو میں سرپرائز ہی میں نے بنائی تھی یہاں پہ میکرونیز بنائی تھی اور مٹر کیمہ اور آلو میں نے بنایا تھے تو دیکھا تو بڑی یہ سرپرائز ہوگی کیونکہ کیمہ کا تو اس کو پتا تھا پر میکرونیس کا نہیں پتا تھے اس کو کہ کیا بنایا تھا چل میں یہ گئی اس نے دیکھا تو بڑی خوش ہوئی کہتی ماما یہ کافی دنوں سے مجھے کیا رہی تھی دو تین دن ہو گئی تھی ماما جی ریڈ ساؤس پاستہ بنا دیں تو پھر آخر آج میں نے بنای تھی میں ان کا چلے میں بنا دیں تھی بچی خوش ہو جائے گی بیٹی اور چھوٹا بیٹا شوک سے کھاتے ہیں میں اور بڑا بیٹا تو نہیں کھاتے ان دونوں کے لیے میں نے بنا لیا تو یہ دیکھیں ادھر آ کے تو پھر مجھے یہ پیار کر رہی تھی خوش ہو رہی تھی کس کر رہی تھی تو میں ان کا چلو خیر میں ان کا چلو اب لے کر آؤ آپ کھانا ڈال کے لاؤں میں نے بنا دی تو اب سب مل کے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو بچے اگر ماں کوئی چیز بناتی بچے شوک سے کھا لیں پھر ماں کا دل بڑھ جاتا ہے خانہ ڈال کے لے آئی تھی دیکھیں ہم سب ادھر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے تو الحمدللہ بیٹے کو بھی اس کھانا بہت پسند آئے سالنس کو اچھا لگو اور ساتھ میں دیکھیں ہٹر پہ روٹی گرم ہو رہی ہے تو یہ تھا جی میرا آج کا ویلوگ لائک سبکرائب اور چیئر کر دیجئے گا ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ